اسلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل آج ہمارے کچھ میں بننے جا رہا ہے آلو گوش جو بہتی روایتی ہے ہر گھر میں بننے والی ہے سانسی مزیدار سی ڈشٹر جو ہر کوئی اپنے الگ انداز سے بناتا ہے تو یہ بہتی خوشبودار لذیذ آپ اس کا ٹیکچر شک کریں کتنا آل چامنی گریزی کا ٹیکچر ہے تو یہ سوزا ٹیکچر آیا ہے کیسے نہ اس میں پیاس دائے رہی ہے نہ ٹوماتر دائے نہیں اس کا ٹیکچر ہے یہ بہت اچھی خوشبود بہت اچھی پورے کچن میں اٹھ رہی ہے اور آپ چاوالوں میں ساتھ سرف کریں پراٹے کے ساتھ نان کے ساتھ اس کے ساتھ بھی یہ آپ کی چوئیز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ مزیدار سی جو ریسیپی بنی کیسے سے پہلے اندازاً میں نے ایک کپ آل شامل کر لی ہے چہدہ پیاز ہیں جن کو سلائس میں کٹ کر لی ہے ان کو چلاتے ہوئے اچھے سے ہم فرائی کر لیں گے فرائی کرنے کے بعد اس کو ہم نکال لیں گے یہ دیکھیں میں نے کتنا فرائی کیا یہ آپ کو نظریہ آ رہا ہوگا تاکہ اس کا جو ایکسرا آئل ہے وہ نکال ہے اس کے بعد ہم اس میں تقریباً ڈیٹھ کلو چکن شامل کر رہے ہیں پوٹی دیکھیں کافی بڑی ہے تو میں نے بڑی بڑی بوٹیاں رکھی ہیں تاکہ یہ جلدی نہ گل کے ٹوٹنے لگے ساتھی میں نے زیرہ شامل کی ہے تو اس طرح گرم مسالہ شامل کرنے سے نسی خوشبود بہت اچھے ہیں لونگ ہے دس ادد بڑی الائچی دال چینی کا ٹکڑا بڑا والا اور جو پوڈر فارم آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہ ہری الائچی کے پوڈر ہے تو یہ بھی میں نے ڈال دیا اچھے سے فرائی ہو رہا ہے اور اسے خوشبود بہت اچھی کچن میں اٹھ رہی تھی پورے گھر میں پھیل رہی تھی ساتھی لسن اترکہ پیس جالیں گے اس میں میں نے دس ادد ہری مرچیں ڈالی ہیں تو آپ نے ٹیسٹ کی حساب سے دیکھ لیجئے گا نمک بھی اٹھ کر دیا جیسے فرائی کر دیا چکن کو تاکہ اس میں کسی قسم کی سمیل نہ رہا ہے ساتھ اس میں مسالیں اٹھ کر لیتے ہیں ٹو ٹیبل سپون اس میں شامل کریں گے کٹی بھی مشت میرے پاس کٹی بھی مشتی آپ لائچ شامل کر لیجئے گا اور دھنی ہے تکیباً ٹی ٹیبل سپون شامل کر لیں گے اور حلدی شامل کریں گے اس سے بھون لیں گے ساتھی شامل کر لیتے ہیں تاکہ یہ بھی چکن کے ساتھ اچھے سے گل جائیں اور فرائی ہو جائیں اور ہماری جو کچھ سے مکس کر لیں گے اور ٹھوٹ سا فرائی کریں گے تاکہ مسالیں اچھے سے فرائی ہو جائیں اور ان کا کچھا پر نکل جائیں کچھ سے مکس کر لیے اب اس کو میں ڈھکے رکھ دیتی ہوں یہاں پہ ہم ڈیٹ کپ دہی لیں گے اور جو ہم نے پیاس چیدر فرائی کی تھی اس کا پیس بنا لیں گے پیس بنانے کے بعد ہم اس میں آئٹ کر دیں گے ان کو جو ہم نے دہی کا پیاس کا پیس بنا لیں گے دیکھیں اچھے سے فرائی ہو کہ اس کا بھی آئل ملکل آیا ہے یہ پیس ڈالیں گے پیاس کا اور دہی کا پیس ڈالیں گے اس میں تھوڑ سا پانے ڈال کے اس میں مہٹ کر دوں گے اس کو اس کی بنائی سٹارٹ کریں گے دس منٹ کے لیے اس کو رکھ دیں گے اس کی بنائی سٹارٹ کریں گے اس کے بعد اس کو میں کور کر رہی ہی تھوڑ دے کے لیے یہاں پہ سوکھی میتی تقریباً میں تھوڑی سے پھر میں رکھ لیا ہے ڈال دیں گے اس سے فرائی ہو شرور بہت اچھے لیے اس کے بعد ہم اس میں پانے ڈال رہے ہیں تقریباً پانچ پانے ڈال رہی ہیں تقریباً میں پانچ پانے ڈال رہنہی ہے اگر آپ نے اس کو گریوی فار میں رکھنا ہے تو آپ کم ڈالیں گے دو ڈالیں گے ڈالیں گے دلنے میں دکھے 5 کا پانے ڈالوں گی اور گریبی کا مصرحہ گیا اب یہ دیکھیں کتنی ہی مجھے اس کی جو گریوی ہے یا شورپ ہے چاہیے ہمارا جو ہے چکن آلو تیار ہے آپ چیک کر سکتے ہیں اس کا گریوی کا ٹیکچر اور اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے تھنکس پور واشنگ ملتے ہیں نیکس ریسپی میں ٹل دن اللہ حافظ ٹل دن اللہ حافظ